بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا اس میں کوئی شاک نہیں ہے اس سال تو اسی وجہ سے تو بہت زیادہ رکبہ لگ گیا تھا کنولا پر خرجہ بھی کام آتا ہے تو لوگوں نے گندم کا رکبہ چھوڑ کر وہ اس کا رایا کنولا کا قائد کہا دیا ہے تو ہوا یہ ہے کہ اس سال رایا کنولا کو کورے سے کافی نقصان پہنچا ہے بعد پندرہ اٹھارہ بیس من سے زیادہ پیداوار نہیں آئی کوئی اکا دھکا کا اتکانہ جن کی ذرا تیس من بھی آئی ہے لیکن بلکہ لیا پکر سائیڈ میں تو دس بارہ مانتے زیادہ پیداواری نہیں ہے یہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے تو کورے سے اس سال دیکھیں موسم تھنڈا رہنے کے وجہ سے پچھلے سال پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ ہیٹ ویو تھی ان دنوں میں اور ہائیبرڈ کنولا کی جو پرفارمنٹس ہیں اس سال یہ تو بہتر رہی ہے لو ٹیمپریچر کی وجہ سے اگر پچھلے سال یہ ہوتا تو یہ بھی بیس من سے اوپر نہیں جا سکتا تھا یہ یاد رکھیں یہ تکا لگیا ہائیبرڈ والوں کا اس کو یہ کافی لیٹ آکے پکتا ہے اگر لیٹ میں ہیٹ ویو چال لیا تو ہائیبرڈ بھی اس کی بھی پرفارمنٹ کوئی نہیں ہے بھر کافی سال تو بڑے بڑے ریکارڈ قیم کیا اس نے اب آگیا کہ اس سال جو نا لیٹ کاشتا گندم جو ہے وہ تو آپ صافظہ رہے کہ وہ تو گرنے سے بھی محفوظ رہی ہے وہ بھی بہتر پیداوار دے گئی ہے اس وجہ سے پچھلے سال جو آج کال جو نا وڈی ختم ہو چکی تھی اب تو اس وقت اروج پہ ہے وڈی کا عمل جو نا یہ اروج پہ بلکہ مئی کے پہلے ہفتے میں بھی گندم کی کٹائی ہوگی اور آپ دیکھیں گے کچھ گندم جو نا بارش اگلے جو بارشیز پہلے اس سے متاثر بھی ہو سکتی ہے تو میرے بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے سال کے بارک اس سال جو نا یہ گندم جنہوں نے قائد کیا نا وہ رایا کنولا کے مقابلے میں بہت زیادہ منافع میں رہے ہیں تو اگر ایک ایک صورت ہے کہ جیسا کہ شنید ہے کہ اگلے ایک دو ماہ تک جو نا رایا کنولا کا ریٹ جو ستارہ زار تک بھی ہو سکتا ہے خیر وہ وہ کاشتکار تو فیدہ کاشتکار کو تو مشکل ہی فیدہ ہوئے گا وہ تو اب سٹاکیے جو ہیں ان کو ہی ہوگا اگر اس کا ریٹ بڑھتا ہے تو تو معاملہ یہ ہے کہ اس سال جو نا گندم والے جو نا وہ بہتر رہ گئے ہیں